اصلاة حیر من النوم ہوگا تو آج اس وظیفے کو اس ویڈیو کو اس میرے کنٹینٹ کو آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں کے ساتھ سن لینا سمجھ لینا اور عمل کر لینا کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ الحمدللہ ہر روز میں نئی سے نئی کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں نئی سے نیا ویڈیو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ اسی طریقے کی ویڈیوز اور وظیفے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں انشاءاللہ میں حاضر و ناظر کرتا رہوں گا جو آج وظیفہ میں آپ تمامی حضرات کو بتانے والا ہوں وہ ہے سورہ قریش جس کو ہم اور آپ لئیلاف قریشین ایلافیہم رحلت شیطائی وسائی سورہ قریش جو تیسے میں پارے میں سورہ ترابی کے اندر ہے جو دس صورت سورہ ترابی میں ہیں اسی انہی دس صورتوں میں سے ایک یہ بھی صورت ہے جسے سورہ قریش کے نام سے جانا جاتا ہے اور الحمدللہ پہچانا جاتا ہے آپ تمامی حضرات سورہ قریش کا وظیفہ آگر سننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اس کے فائدے سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا روحانی علاج کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ تمامی حضرات کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اپنے کانٹیکٹ نمبر کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں نمبر نہیں بتایا تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کرو انشاءاللہ ہر ویڈیو کے آخر میں میں اپنا وارسپ نمبر کانٹیکٹ نمبر ضرور ضرور بتاتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل سجاد نظامی وڑ امید کرتا ہوں آپ حضرات مزید اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا وظیفہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے اگر آپ لوگوں نے کر لیا سن لیا انشاءاللہ تعالی تو بہت بڑی کامیابی آج کے اس وظیفے میں آپ کو ملنے والی ہے ہے نا جی ہاں کیونکہ سورہ قریش وہ صورت ہے جس کی فضیلت آپ سن لیں گے جس کے فائدے آپ سن لیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کا جی کھل جائے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کے دل کی ایک ایک کل ہی کھل اٹھے گی انشاءاللہ تعالی آئیے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کئی لوگوں نے مجھ سے فون کر کے ریکویشٹ کی ہے کہ رشید بھائی ہمارے گھر میں کچھ لوگ بیمار ہیں ان کے لئے صحیحاتیابی کے دعا کر دیں شفا کے لئے دعا کر دیں جن جن لوگوں نے فون کیا ہے ان تمامی حضرات کے لئے خاص کر دعا کر رہا ہوں اور جن لوگوں نے فون نہیں کیا بلکہ جتنے بھی میرے فیملی ممبرس ہیں اور جتنے بھی عالم اسلام میں دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے ہیں ان تمامی حضرات کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور شفاہ کاملہ شفاہ عاجل آتا فرمائے آمین یا رب العالمین آج اس وظیفے کو سن لیں میں شروع کر رہا ہوں بھر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسینہ کی ساتھ مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں کیونکہ آپ چینل سے جھڑ جائیں گے اور گھنٹے کون کر لیں گے تو جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آتا آپ کو وہ ویڈیو سب سے پہلے مل جائے کرے گی ویڈیو کو شیئر کرنا کیونکہ اگر ایسی ویڈیوز بھی اگر آپ نے دوستوں آپ میں شیئر نہیں کیا تو میں سمجھوں گا پتہ نہیں پھر کونسی آپ ویڈیو یا کونسی چیز آپ شیئر کرنے والے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا کیونکہ آپ جب لائک کر دیتے ہیں انشاءاللہ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے میری ویڈیو کو پسند گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جانبوچ کر نہیں کرتے ہیں لوگ لائک لیکن بھول جاتے ہیں ویڈیو کس میں آئیے انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قریش کونسی ہے کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اور آخر میں کیا کرنا ہے سن لیں انشاءاللہ سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیم رحلت الشتاء سورہ قریش یہ سورہ قریش ہے اسی صورت کا ہم اور آپ کو سب کو وظیفہ کرنا ہے کرنا کیسے ہے پڑھنا کیسے ہے اب میں طریقہ بتانے والا ہوں اب تمامی حضرات کو اور کس چیز پر اس کا وظیفہ کرنا ہے وہ بھی آپ سن لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جو گھر کے کھانے کے اندر جو گھر کے کھانے کے اندر ہم اور آپ جو کالی مرچ استعمال کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک ہوتی ہے کالی مرچ روزانہ اس وظیفے کو پہلے تو کرنا ہے آپ کو گیارہ دیں ٹھیک ہے جس دن سے شروع کریں اس دن سے لے کر کے آخر دن تک یعنی گیارہ دن تک وہی وقت مقرر کر لیں اب مثال کے طور پر سپوچ کیجئے اگر آپ نے دن کے بارہ بجے بلکہ بارہ بجے نہ کریں آپ زہر کے بعد کر لیں یا پھر گیارہ بجے کر لیں دس بجے کر لیں زوال کے وقت میں اس وظیفے کو انشاءاللہ زوال کے وقت میں اس وظیفے کو نہ کریں کیونکہ زوال کے وقت میں کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں رہتی ہے زوال کا وقت نہ ہو چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی وقت ہو ادھر سورج نکلنے کا وقت نہ ہو اور دوپہر میں سورج ڈھلنے کا وقت نہ ہو اور شام کو جو ہے سورج ڈوبنے کا وقت نہ ہو یہ تین وقتوں کو چھوڑ کر کے بیچ بیچ جو آپ کو وقت ملنا ہے اس وقت میں آپ کسی بھی وقت انشاءاللہ وطالعہ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں جو پہلے دن آپ کا ٹائم رہے گا گیارہ دن تک اسی ٹائم میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ وظیفہ میں نے بتا دیا کہ اس وقت میں کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کون کون سے پریشانی ہو اگر انسان بہت ہی زیادہ بیمار رہتا اتنی دواہ کر آ رہا ہے اتنی دواہ کر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یعنی کہ آپ آپ رپورٹ اگر کرا رہے ہیں یا رپورٹ مطلب لے رہے ہیں ڈاکٹر سے یا پھر الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں ایکسرا کرا رہے ہیں دل کا یا پیٹ کا یا پھر جسم کے کسی حصے کا یا دماغ کی کہیں کا بھی آپ چیک اپ کرا رہے ہیں چیک اپ آپ کے سارے نارمل آتے ہیں لیکن پھر بھی آپ بیمار رہتے ہیں آخر کار اس کا ریزن کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانے والا آپ آپ جب اس وظیفے کو شروع کریں گے تو کسی بھی بیماری میں آپ مبتلا ہو تو آپ سات مرچیں کالی نکالیے جو گرم مسالے میں استعمال کی جاتی ہے جب آپ سات مرچیں کالی نکالنے نکالنے کے بعد میں آپ کو سات مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے اول و آخر تین مرتبہ دروشریف کے ساتھ میں جیسے کہ آپ شروع کو جب کر رہے ہیں بسم اللہ وحنان الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مبارک وسلم صلی اللہ و سلام اللہ و سلام علیک اے رسول اللہ آپ تین مرتبہ دروشریف پڑھ لیں دیکھئے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں حالانکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بڑے بڑے بری کمنٹ کرتے ہیں کہ بکواہ زیادہ آئی ہے لیکن میں ان لوگوں کی بات کو برا نہیں مانتا ہوں حالانکہ دیکھئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہوتے دوسرے کے سخ سے پریشان ہوتے ہیں ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے لیکن دوسرے پر اٹھانے کی ان کی عادت بن جاتی ہے مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے جملے ہیں جو میری باتیں ہیں شاید آپ کو کیا لگیں وہ آپ خود جانے میں اپنی طرف سے بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں جب آپ سات مرتبہ سورہ قریش پڑھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور سورہ قریش پڑھنے کے بعد تین مرتبہ پھر آپ جو ہے درد پاک پڑھ لیجئے اور ان کالی مرچوں پر دم کر لیجئے ٹھیک ہے جب آپ کالی مرچوں پر دم کر لیں دم کرنے کے بعد جو مریض ہے جس کا آپ چیک اپ کرا رہے ہیں سب نارمل آ رہے ہیں لیکن پرشان پھر بھی ہے بیمار پھر بھی ہے آخر کار ماجرہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس وظیفی کو کر لینا انشاءاللہ آپ کو ریزن پورا مکمل کے مکمل گیارہ دن میں سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کار کیا ماجرہ ہے انشاءاللہ بغیر ڈاکٹر کے بغیر دوا کے بغیر گولی کے بغیر کہیں آئے جائے صرف اتنا کام کر لینا گیارہ دن میری امید ہے میرے یقین ہے اس رب کائنات کی ذات پر جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا بلکہ کل عالم کو جس نے بنایا اس کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے 101% انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس رب کی ذات پر کہ آپ اس وظیفے کو جب کریں گے اس بیماری کے تعلق سے تو انشاءاللہ چٹکیوں میں آپ کی بیماری ہوا کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئے آپ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد صرف مجھے دعائیں دے دینا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے میرے چینل کو سپورٹ کرنا اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں اس وظیفے کو اب اس کالی مرچوں کا آپ کو کرنا کیا ہے پڑھ کر کے دم کر لیجیے دم کرنے کے بعد میں جو مریض ہے اس مریض کے اوپر سے سات بار ایسے اتار لیجیے جیسی مثال کی طور پر یہ مریض ہے یہ مریض ہے اب اس کو اوپر سے ہم کو اتارنا ہے تو اس سات مرچے جو کالی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ایسے مٹھی مجھے لینے اور اگر سیدھا ہاتھ اس طریقے مو کر کے بیٹھا ہے اگر ادھر کو مو کر کے سیدھے طرف کو آگر مو کر کے بیٹھا ہے تو اس طریقے سے جو ہے ایسے کر کے اتاریے یہ سیدھے طرف سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے مطلب جو ہے اتارنا ہے سات بار اس طریقے سے اتار لیجئے اور جب اتاریں ٹھیک ہے جب آپ اتاریں اس طریقے سے رونڈ جب لگائیں اس کے اوپر سے تو آپ کو کرنا ہے آپ کو کہنا ہے داتا کریم صابر مولا کریم صابر ٹھیک ہے یعنی ایک بار اتار لیں ایسے کر کے داتا کریم صابر مولا کریم صابر ایک بار ہو گیا اب دوسری بار اس طریقے سے داتا کریم صابر مولا کریم صابر دو بار ہو گیا اس طریقے سے سات بار پڑھنا ہے اور سات بار اتارنا ہے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا اس کے بعد ان کالی مرچوں کو کرنا کیا ہے اگر آپ کے گھر میں چولے کی آگ جلتی ہے لکڑی والی گیس پہ تو مطلب ہے اس کا اشٹیمنٹ بن ہی نہیں پایا گا حالانکہ گیس پہ بھی ہو سکتا ہے ان کو ہم کو جو سات مرچے کالی ہم نے جو گرم مسالے کی کالی مرچوں پر جو وظیفہ کیا ہے ان کو ہم کو جلانا ہے اب چاہیں اگر لکڑی کے چولا آپ کے یہ جلتا ہے تو ان میں تو بڑی آسانی سے جل جائیں گے اس میں مطلب آگی کے انگاروں پر ڈال دیجئے انشاءاللہ فوراں جو ہے اور اگر کوئی جادوی معاملہ ہے یا کوئی بندش ہے تو ان مرچے جلنے کے بعد عجیب سی آپ کو بو آئے گی اسمیل آئے گی عجیب سی بو آئے گی ہاں اور اگر کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ کسی طریقے کی کوئی بو نہیں آئے گی پھر بھی اگر بیماری بھی انسان مبتلا ہے وہ بیماری بھی ختم ہوگی لیکن بو نہیں آئی اگر ہاں جادوی معاملات سے وہ پریشان ہے تو الگ طریقے کی اسمیل آئے گی اور آپ سمجھ جائیں گی گیارہ دن متواتر اس کو کرتے رہنا گیارہ دن کا جب وقت مکمل ہوگا انشاءاللہ فوراں پھر جا کے چیک اپ کر آنا سمجھے آپ کو خود انشاءاللہ ریزلٹ سامنے ملتا ہوا نظر آئے گا اور اگر کسی کے ہاں لکڑی کا چولا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ بھی سنے اگر کسی کے ہاں لکڑی والا چولا نہیں ہے آگ والا اگر گیس ہے گیس چولا ہے اس پر کھانا وغیرہ بنتا ہے تو ان کے لیے بھی ایک میں بتا دے رہا ہوں جو جالی ہوتی جہاں سے گیس نکلتی ہے نا وہیں پر رکھ دیں اور مکمل طریقے سے وہ جل جائے گی جب جل جائے بس انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گی اس طریقے سے اور اگر کسی کے پاس یہ بھی جگاڑ نہیں ہو رہا ہے تو جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے بہتا ہوا پانی دریا کا یا پھر نہر کا تو وہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے آپ اس میں جو ہے بہتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیں انشاءاللہ جیسی جیسی وہ پانی کی ذریعے سے بہتی ہوئی جائے گی انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی اسی کے ساتھ بہتی ہوئی چلی جائے گی یہ میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیزی آر آپ کو مل جائے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنے وقت کو گزارے اور اپنی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی کبھی بھی نہ حاضر ہو ٹھیک ہے حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں روحانی علاج مکمل کرتا ہوں ہے نا مکمل علاج کرتا ہوں اگر کوئی بھی انسان حالانکہ آج بھی میں پانچ پارسل لگ بگ آج میں نے لگائے ہیں ایک علیسہ کا تھا اور ایک علیگڑ کا تھا اور ایک مراد آباد کا اور ایک پونہ اور ایک کولا پور کا یہ پانچ پارسل آج میں نے لگا ہے روحانی علاج کی کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہے ہیں کسی رشتے نہیں ہو رہے تھے میں نے دیکھا نظریں ڈالی تو پتہ لگا کہ بندش ہے تو اس کا مکمل وہ آنے ہی سکتے میرے پاس تو میں نے پارسل کوریل کے ذریعے سے جو خرچ ہوا تھا جائز وہ میں نے خرچ لے کر کے ان سے ان کا پارسل آج میں نے لگایا ہے وہ پیسے میں لیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان سے ہی سامان مگا لیتا ہوں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم رشید بھائی کی طرف سے ہی سب کچھ کروائیں تو جو خرچ ہوگا وہ بلکل ایک ایک پیسہ آپ کا جائز جائے گا نا جائز نہیں مجھے آپ کا ایک بھی پیسہ نہیں چاہیے ایک روپیہ بھی میرے لئے حرام ہے آپ کا ایک روپیہ بھی مجھے نہیں چاہیے تو آپ لوگ بس انشاءاللہ چاہیں تو کانٹیکٹ مجھ سے کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی اگر پریشانی ہے اگر آپ کو میرا وارٹس اپ نمبر کانٹیکٹ نمبر چاہیے تو میرا وارٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں چہونتر سات سو ستر چوبیس ایک سو دو یعنی سیون فور ڈبل سیون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو یہ میرا وارٹس اپ نمبر کانٹیکٹ نمبر ہے اگر اچھا لگا ہو تو دعاوں سے نواز دینا رشید بھائی کو نواز دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اپنے دوستوں احباب میں ضرور ضرور اس کو بھیج دینا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں آپ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ